بسم اللہ الرحمن الرحیم اسام آدھ ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری ریٹ پرٹیشن پینننگ تھی کل نوٹسز کیے تھے پرسنلی طلب کیا تھا ان کو سپیشل مسینجر کے ذریعے آج ان کا ریکارٹ پیش ہوا ہے انہوں نے ہمیں ڈیکلائن کر دیا کہ جی آپ اپریس طلب کے سامنے یہ نہیں کر سکتے لائن اوڈریکٹی سیٹویشن ہے سامان سلامی کا درنا ہے اب جی او آئی ایف کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں حالانکہ یہ کوئی بات ہم نے نہیں سنی مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ اپلیکیشن دی تھی ان کو تیس تاریخ کو چوبیس کو ہم کورٹ میں آگئے ریٹ پرٹیشن فائل کی پچیس کو ہمارا کیس کل فکس ہوا تھا کل ہمیں نوٹسز مل گئے تھے اور آج چھپیس کو بحث کے لیے تھا لیکن یہ سارے ہیلے بہانے کر رہے ہیں کورٹ کے سامنے ایک بہانہ دوسرا بہانہ تیسرا بہانہ مقصد ان کا کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے صرف پی ٹی آئی کو اجازت نامہ نہ ملے مجھے بتا دیں آج سے ایک ہفتہ پہلے جب ٹی ایل پی آئے تھی تو ٹی ایل پی کو کیا کیا تھا انہوں نے ان کا ڈی ای جی وہاں نعرے مار رہا تھا گاب کی اور ہماری قاض ایک طرح کیے ہم یہ ٹی ایل پی کے خلاف نہیں ہیں مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ٹی ایل پی کو اجازت نامہ مل سکتا ہے تو آئی نہ ٹو اس اور پھر جماعت شامی کو کیوں نہیں مل سکتا جماعت شامی اگر دھرنا دینا چاہتی ہے قانون کے دائرے میں آپ ان سے انڈر ٹیکنگ لیں ان کو بھی اجازت دیں ہم کب میں نہ کرتے ہیں میں نے کوٹ کو کہا جی ان کو بھی اجازت دیں سب کو اجازت دیں آپ انڈر ٹیکنگ لیں قانون کو کوئی ہاتھ میں نہ لیں لیکن آپ ایک پارٹی کو تو اجازت دیتے ہو ان کے ساتھ نارے ماتے ہو دھمال ڈالتے ہو دوسری پارٹی کو کہتے ہیں وہ ہم نے کنٹینر لگا لی ہے فیضہ بات درنا ججمنٹ آپ کو یاد ہوگا اس کی والیشن ہے گورنمنٹ راستہ روکے یا بلکہ ایک میں نے جو کیس کی آدھا ہے اسرام آدھائی پور بارسویشن کا وہ ریپورٹڈ ججمنٹ ہے گورنمنٹ روکے یا کوئی پارٹی راستہ روکے دونوں صورتوں میں کوئی الیگل کام ہے راستے بلوک کسی صورت نہیں ہو سکتے لیکن پیسفل پروٹیسٹ کرنا یہ فرنمنٹ رائٹ ہے آرٹیکل سکسٹین اپنی کانسٹیوشن کا بطابق وہ کوئی دنیا جہان کی کوئی طاقت کوئی اگزیکٹیو اتھارٹی اس کو روک نہیں سکتی اس حوالے سے آج یہ بیعث ہو گئی ہے اب آدھائی پورٹ نے ابزرب کر دیا ہے کہ ہم آپ کو پرمیشن دیں گے جو ہی آرڈر آتا ہے شیب چینج صاحب یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب نے کل جیل سے کہا ہے کہ آسم منیر صاحب اور ہمارے درمیان کچھ لوگ جو ہے وہ لڑائی کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد رانہ صاحب نے رات کو ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ یہ مختلف نیجی محفلو میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری گل ہو گئی ہے انہا لی تو آپ کی کس سے بات ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے کوئی معاملات تائے ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں کیونکہ رانہ صاحب اس حوالے سے بڑے پرشان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیجی محفلو میں آپ بیان دینا شروع کر دیا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے اور وہ کہتے ہیں ہم بھی اپنی کوشش کریں گے یہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ان کٹ پتلیوں کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں ساڑی گل ہو گئی ہے یہ اتا تارہ نے کہی تھی شاید یہ ان لوگوں نے کہی تھی پی ایم ایل این والو نے اس لیے انہوں نے انہوں نے الیکشن لڑے نین ایلیکشن کا پین چلائی اور ان کی گل ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہیں نواز شیف فرجری کے ذریعے جیتا مریم نواز حمزہ یہ سارے سترہ سیٹوں مالوں کو اقتدار دے دیا گیا ادھر داہ پرانی بیٹھی ہوئی ہے جو کچھ آپ کے سامنے ہے اب ہم نے ہمیشہ ہم تو ایک سو اسی سجائے سیدے جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں ان بیمانوں کو ان کٹ پتلیوں کو پتا ہے کہ جس دن الیکشن کھلے گا یا الیکشن ٹیپنل فیصلہ کریں گے اس کے بعد سب سب کچھ سامنے آ جائے گا اس لیے آپ اس بات سے یہ ڈھر رہے ہیں ان کو خوف زدہ ہیں کہ ملک ان سے چل نہیں رہا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں شدید نفرت کرتے ہیں لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اب رانہ صلی اللہ اللہ تو فارم فارٹی سیون کا جالی فارم بھی نہیں بنا سکا اس کی تو بدغزمتی یہ ہے کہ وہ جالی فارم بھی نہیں بنا سکا تو باقی تو سارے جالی فارم بنانے میں کامیاب ہوگئے تو اس کو کس نے اختیار دیا ہے ریجیکٹڈ آدمی کو بیٹھ کے یہاں کمنٹری کریں اس کے پاس حصیت کیا ہے اور جو شعبات بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کیا کپیسٹی ہے وہ اپنے فارم بھٹی فائٹ تو لے کر آئیں لہٰذا ایک ہی بات ہوں کہ کوئی حصیت نہیں ہے کوئی قانونی حصیت نہیں ہے ہم انصاف اور قانون کے راستے میں کوئی ان کی جو ہونے والی رکافتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے دنیا نے دیکھی ہیں ہم چاہتے ہیں آئین کے بحالی ہو قانون کا مطابق سیزیں چلیں ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس ملے اور ایسی سیچویشن کریئٹ نہ ہو جو ملک کی سلامتی اور خودمختاری کے اوپر اٹائپ ہو جائے قرآن خاصتہ اس لیے اگر کوئی ایک اچھی بات عمر عجیوب صاحب نے کی ہے ایک حال ہے کہ اس کو ان پوزیٹیو سنس لینا چاہیے اس کو نیگٹیو سنس میں نہیں لینا چاہیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے الیکشن کی تیاری کا بھی خان صاحب نے کوئی کہا ہے کہ قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے کہاں سے ہی نئے الیکشن کی بات آگئی دو چیزیں ہیں چھے مہینے ہونے ہیں الیکشن ٹیمینل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یا سپریم کورٹ کے پاس ہماری پیٹیشن لگ جائے چھے مہینے ہونے کو ہے اس میں بھی اوری تربی جس سائٹ پہ ہلکے کھل گئے ہاں الیکشن ٹیمینل میں کھل گئے دیکھیں آپ نے کٹ کٹ لی انہیں جس طریقے سے اب سٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں یہاں ساماد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس ابھی میٹر پینڈنگ ہیں لیکن وہاں الیکشن ٹیمینل نے جس طرح کے کرمینل ایکٹیوٹیز کی ہیں کرائیم اور جرائم کی ہیں آج میں نے کورٹ کو سارا کچھ بتایا ہے آپ کو بتائے فارم فارٹی سیون ایک نو کو جاری کیا ایک دس کو جاری کیا ایک بارہ کو جاری کیا تین فارم مٹی سیون کونسا اصلی ہے یہ ان کو خود کو بھی نہیں بتا آج تک نہیں بتا سکے فارم فارٹی ایٹ فارٹی نائن بارہ کو جاری کیا گیارہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا یہ نہیں بوٹو کی گھنٹی ابھی ہوئی نہیں ہے اور نوٹیفکیشن پہلے آ گیا یہ سارے کرمینل ایکٹس جو ہیں الیکشن کمیشن کے میں نے آج کورٹ کو بتائیں چیف جسٹس کو ان کو پتا ہے ان ساری چیزوں کا اب بات یہ ہے کہ یا ٹیپنگل کو کام کرنے دیں یا سپریم کورٹ میں ہماری پیٹیشن لگ جائے ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی سامنے آئے گا دو ہی آپشن ہے یا تو ہمیں ماننیٹی سیٹیں ملیں گی انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے عمران خان صاحب پرائم میریسٹر بنیں گے یا یہ سارے الیکشن کال ادم ہوں گے دوبارہ فریش الیکشن ہوگا فری این فیر ہوگا انشاءاللہ خان صاحب کی وہی آپ کو ایک بات بتا دوں جو پیشن گوئی ان کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوگی آج سے دو سال پہلے انہوں نے کہا تھا یہ مجھے جیل میں بھیجیں گے مجھے ناہل کریں گے یہ شریف فیملی کے سارے مقابلے